ہلو فرنڈز سواگت ہے آپ کا ایک اور نئے ویڈیو میں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ آج میں سرویس سینٹر پہ آیا ہوں اور گاڑی میری واشنگ کے لئے لگی ہوئی ہے تو میرے کو کمپنی کی اور سے ایک کوپن ملا تھا جس میں کی فری واشنگ اور الائنمنٹ ویل الائنمنٹ کا تو آج اس کو اویل کرنے کے لئے آیا تھا میں تو ہجار کلومیٹر گاڑی چلانے کے بعد میں کہا چلو اب گاڑی کو دلوا دیتے ہیں اور اچھے سے اور اس کی الائنمنٹ بھی ہو جائے گی تو ابھی یہ واشنگ کے لئے جا رہی ہے اور ساتھ ہی آج میں اس میں ایک اس کی فرنٹ کروم گریل جو ہوتی ہے وہ ایک ایسیسری ہوتی ہے وہ لے کے جاؤں گا تو اس کو میں لگاؤں گا اور آپ کو ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے اس کو لگاتے ہیں تو آپ بھی اپنی ویگنار میں وہ فرنٹ کروم گریل ایسیسری جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اور گاڑی کی جو لک ہے وہ اچھی بنا سکتے ہیں تو یہ اپنی گاڑی فائنل واش ہو گئی ہے اب الائنمنٹ کے لئے جائے گی الائنمنٹ میں میرے کو یہ ویڈیو تو یہاں پہ بننی پائے گا کیونکہ یہ بھی میں نے بڑی مشکل سے بنایا ہے یہاں پہ بھی میرے کو انہوں نے کئی بار بولا ہے کہ سارا ویڈیو مت بنائیے ویڈیو مت بنائیے تو اب یہ میں گاڑی واش کروا کے گھر آ چکا ہوں سارا کام ہو گیا ہے تو دیکھو کیسی واشنگ کری ہے ویسے ٹھیک ہے بہت گندی تھی پہلے تو گاڑی اب شائن تو آ رہی ہے تو ٹھیک ہے مطلب اچھی لگ رہی ہے کافی دنوں کے بعد دھلی ہے اس کو گھر گیا تھا میں تو اس میں ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ گاڑی اس وار چلی ہے میری تو چھت پہ بھی اچھی شائن ہے باقی اندر یہ دور ہے جو دور میں بھی اس کا پولش کافی ڈل ہو گیا تھا میں سوچ رہا تھا کرنے کی پر میں گھر کے ٹور پہ گیا تھا تو سوچا کہ گھر آ کے ہی کرواؤں گا ایک ہی بار میں تو اچھا بھی جو ہے اس کی تھوڑا سا ڈل ہو گیا تھا یہ دور ٹرم مغیرہ تو کافی شائن سی آ گئی ہے اور یہ ابھی فرنٹ میں ہے فرنٹ اور بھی کافی اچھا ہو گیا ہے شائن آ گئی ہے اور یہ اندر یہ اچھا پولش کیا ہے اور یہ جو وہ اسیسری ہے جس کی میں بات کر رہا تھا تو میں آپ کو ابھی لگا کے دکھاؤں گا کیسے اس کو لگائیں گے تو دیکھئے فرنٹس یہ ہے وہ مروتی سوڑ کی جینیون پارٹ اسیسریز یہ ہے تو یہ میں لے کے آیا ہوں ایجنسی سے ابھی اس کو میں اپنی گاڑی میں لگاؤں گا اور یہ کیا ہے میں آپ کو یہ ابھی دکھاتا ہوں یہ ہے گاڑی کی فرنٹ کروم گارنش یہ ہے ریگنار کی فرنٹ گارنش دیکھا ہوگا اس سے کیا ہے ہماری گاڑی کا لک جو ہے بہت اچھا بدل جائے گا اور میں یہ سوچتا ہوں کی جب آپ گاڑی نئی لو تو اس کو نئی جیسی ہے ویسے انجوائے کرو اور جو بھی اس میں موڈیفکیشن کرو وہ کم سے کم دو سال بعد کرو جب آپ کو گاڑی پرانی لگنے لگ جائے اب سب کچھ آپ سٹارٹنگ میں ہی کروا دو گے تو پھر وہ جب گاڑی دیرے دیرے پرانی ہونے لگے گی تو پھر آپ بور ہو جاؤ گے اس لئے تھوڑا تھوڑا موڈیفکیشن کرواتے رہیں اس میں دیرے دیرے کر کے خود کرتے رہیں اور یہ کام تو ایسے ہیں کہ خود بھی کر سکتے ہیں میں خود ہی کرتا ہوں اپنی گاڑی میں یہ سارے بور ہوگیشن آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ویڈیوز میں تو ابھی یہ لگانے سے پہلے میں آپ کو گاڑی کا فرنٹ لک دکھا دیتا ہوں کیسا ہے اس کو لگانے کے بعد پھر آپ کو دکھاؤں گا چلیے باہر چلتے ہیں یہ ہے کچھ لک اس کا سمپل سا ہے ابھی یہ جو ہے اس کو میں نے پیٹرول سے ساف کیا ہے کیونکہ گاڑی واشنگ ہونے کے بعد آئی تھی تو انہوں نے پولیش مارا ہوا تھا وہ ایسے ہی چپکا ہوا تھا تو جو اس کی ڈبل ٹیپ ہے اس پہ پکڑ نہیں کرے گی اس لیے پیٹرول سے ساف کرنا بڑا تو چلیے ابھی اس کو لگاتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کیسا لگتا ہے تو یہ ہے اس کی ان باکسنگ یہ کچھ ایسا ہے یہ بیک سائیڈ میں اس کے ڈبل ٹیپ لگی ہوئی ہے یہ ہے چار پیس ہے یہ چار پیس میں آتی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ دو ایک طرح کے ہے تھوڑے موٹے ہیں اور یہ تھوڑے سے دو یہ تھوڑے سے پتلے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں پہلے میچ کر کے کون سا کہاں کا ہے پھر ٹیپ ہٹا کے پھر ٹیپ ہٹا کے ہم اس کو لگائیں گے تو بنے رہیے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا اور میری ایک ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جور کریں ایسے انفورمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے تو فرنڈز دیکھ لیا ہے میں نے ان کی سیٹنگ ایسے آئے گی یہ دو پتلے والے ہیں جو یہ پتلہ اور یہ پتلہ یہ اوپر لگیں گے اور یہ دونوں نیچے لگیں گے تو ابھی میں ان کی ٹیپ اتار لیتا ہوں ٹیپ اتار کے پھر آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں ویسے اس کے لیے ایک بار پھر سے سوری میرے پاس کوئی ہلپ کے لیے نہیں ہے نہیں تو میں آپ کو لگتا ہوا بھی دکھاتا یہ اب ایک ہاتھ سے لگنی پائے گا تو ابھی میں آپ کو اس کو لگا کے دکھاتا ہوں دیکھئے فرنڈز ایک پیس تو میں نے لگا دیا ہے تو اچھے سے پکڑ کر لی ہے اس نے ویسے میرے کو لگنی رہا تھا کہ اس کی ڈبل ڈیپ اتنی آسانی سے اچھی پکڑ کرے گی تو ٹھیک ہے اب ایسے ہی میں ایک اک کر کے چاروں لگا لیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کیسے لوگ کاری ہے تو دیکھئے فرنڈز یہ لگ چکا ہے یہ کچھ ایسی فینشنگ نکل کے آئی ہے تو گاڑی اچھی لگ رہی ہے لک بدل گیا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہوں گا میں تو گاڑی کی لک بدلنے کے لیے اچھا سا دھیان رکھتا ہوں اس کا پر ابھی میں گھر گیا تھا کچھ لوگ جو گھڑیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر گاؤں میں ہر گھر میں ہر محلے میں ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہ سکریچ مار دیا یہاں تک اور یہ پچھلے ڈور بھی ہے آپ کو پتہ نہیں کیمرے میں دیکھ رہا ہوا ہے کہ نہیں ہے پچھلے ڈور پہ یہ دیکھئے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گھٹیا دوسروں کو دیکھ کے جلنے والے وہ ایسی ارکتے کرتے ہیں اب گاڑی گھر تک تو تو جاتی نہیں ہے گلی میں کھڑی دیتی ہے اس وجہ سے لوگوں کو موقع مل گیا یہ کرنے کا اگر کسی کو پروبلم ہے بندے سے پروبلم ہے تو خود آکے بندے سے بات کرے نا گاڑی کے ساتھ کسی کی کیا دوشمنی ہے کسی کے گھر میں کھڑی کری ہے تب کوئی بتائے گلی میں کھڑی کر رکھی ہے میں نے تو خیر کیا بول سکتے ہیں ایسے لوگوں کی مان سکتا جو لوگ کبھی گھر سے باہر نکلے نہیں جنہوں نے کبھی باہر کا محول دیکھا نہیں انپڑ جاہل مطلب گھر کے گھر میں ہی گاؤں میں ہی پڑے ہیں کچھ کرنا نہیں کام نہیں کرنا کچھ خود کما کے کھانا نہیں گھر والوں کی کمائی کے اوپر ایش کرنا یہ جن کا کام ہے وہ دوسروں کو دیکھ کے نہیں جل سکتے تو خیر یہی ہے اب پوچھا تھا میں نے سروی سینٹر پہ اس کا کیا کرنا پڑے گا تو انہوں نے تو یہی بولا ہے کہ اس کا پینٹ نکل گیا ہے تو یہ پورا دونوں ڈور اور یہ بیک پینل پورا پینٹ ہوگا تو ابھی کرواؤں گا نہیں فیلال کیونکہ اس بار میں کروا کے لے جاؤں اگلی بار جب گھر جاؤں گا تو ہو سکتا ہے وہ پھر کر دے تو تو کتنا پیسہ خرچ کریں گے اس میں کم سے کم دس دیا روپیا خرچ ہوگا تو خیر ابھی اتنا ہی تھا ویڈیو میں ابھی آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور یہ گاڑی کی لک آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں بھی بتانا کیسی لگی تو یہ تھا ویڈیو جیدہ مہنگا نہیں ہے یہ کچھ میں کو آپ دیکھ سکتے ہو سات سو نبی روپے کا پڑا ہے تو یہ لگا کے بھی سات سو نبی کا ہی پڑتا میرے کو تو پر میں ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا وہاں پہ تو اس لیے میں اس کو لے کے آیا خود لگا دیا تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد بھارت مطا کی جائے